اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چشتیہ ہے اور چشتیہ میں سے سابریہ اس کی شاخ ہے اور یہ سیسرے چشتیہ اوپر چل کے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ خلیفہ ہے باب العلمی والقضاء حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور ظاہرک حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا قصب فیض خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے گوہ ہے کہ وہ ایک واسطے کے ساتھ جو حسن بصری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں اور یہ کبار تابین میں سے ہیں یعنی تابین میں سے بھی بہت ہونچا مقام ان کو حاصل ہے تو ہمارے سیسرے چشتیہ کے گوہ ہے کہ یہ سرخیل ہیں تو آج ہم ان کے بارے میں مختص جہ تذکرہ کریں گے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نام جو حسن ہے اور ان کی کنیت ابو سعید ہے ایک کنیت ان کی ابو محمد بھی آتی ہے اور ایک کنیت ان کی ابو نصر بھی آتی ہے ان کے والد کا نام یسار ہے اور یسار جو ہے یہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی جو صحابی ہیں ان کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ان کی جو والدہ ہیں ان کی والدہ بی بی خیرہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی آنا جو امو الممینین ہیں ان کی باندی ہیں تو گویا ہے کہ یوں سمجھے کہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی تربیت کے اندر جو ہے ام الممینین ام سلمہ رضی اللہ تعالی کا بہت جو ہاتھ ہے بلکہ بس اوقات تو لکھا ہے کہ اگر جو ان کی والدہ بی بی خیرہ گھر کے کام کاش کر رہی ہے تو اور یہ رونے لگے ہیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے لے کر اپنی چھاتی ان کے بھومے دے دیا کرتی تھی یعنی یہ سعادت بھی ان کو حاصل ہے اور یسار جو ان کی والد ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے دست حق پرست پر اور خود ان کی جو ولادت ہے ان کی ولادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے آخری دو سالوں میں یعنی وسال فاروقی سے دو سال پہلے جو یہ پیدا ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں اور جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے پاس جب لائے گئے ہیں تو آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے جو خجور کا جو ہے وہ لواب ان کی موں میں نچوڑا اور دیکھا تو بہت خوبصورت تھے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو فینو حسن الوجھ کیونکہ یہ خوبصورت چہدے والا ہے لہذا اس لئے ان کا نام جو حسن رکھ دیا گیا اور یہ پھر یہ ہے کہ تقیبہ چودہ سال کی عمر تھی کہ حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالی سے بیعت ہو گئے تو ان سے بھی یہ قصف فیض کیا پھر یہ کہ بسرہ اور کوفہ کی طرف نکل گئے اور وہاں قصف علم و فیض کرتے رہے یہاں تک کہ اپنے وقت کی جائے وہ بڑے آئیمہ میں شامل ہو گئے اللہ تبارک و تعالی کو بڑی صفات عطا کر رکھی تھی خاص طور پر آواز و نصیت کا جو ان کا جو ملکہ تھا بہت زبردست تھا ہزاروں لوگ ان کے آواز کے در موجود ہوتے تھے اور آپ یہ ایسا آواز فرماتے کہ لوگوں کی دلوں کو چھوٹی تھی ان کی باتیں اور علم و معرفت سے جائے ان کی باتیں بھری ہوتی تھی یہاں تک کہ ایک مرتبہ آواز فرما رہے تھے تو حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالی تشریف لائے اور تو آپ نے پوچھا کہ تم عالم ہو یا طالب علم ہو تو فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں نہ میں عالم ہوں نہ طالب علم ہوں تو فرمایا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مجھے ملتا ہے بس وہ میں لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ بس تم اس قابل ہو کہ تم واز کیا کرو اور کوفہ کے اندر سب وائزین پر پبندی لگا دی کسی کو واز کرنے کی اجازت نہیں واز کا اگر اہل ہے تو یہ حسن بسری ہے یہ جو فنائیت یہ جو توازو پیدا ہو جائے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے تو بس یہی حقیقت ہے کہ صدق میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے یہ وہ حقیقت انسانیت کی مل جائے اللہ تعالیٰ اس کو بقا کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں تو حضر علی مرضہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم اس قابل ہو کہ تم واز کرو اس کے علاوہ کوفہ کے سب وائزین پر پبندی لگا دی تو ایسا یہ واز فرمایا کرتے تھے اور عجیب و غریب اللہ تعالیٰ ان پر خوف و خوشیت تاریخ کر رکھا تھا اس قدر خوف و خوشیت رہتی تھی کہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تیری ہماری نظر میں کوئی وجہات نہیں رہی لہذا جو تُو نے کیا وہ سارا مرد کرتے ہیں اسی خوف پر روتے رہتے تھے یہاں تک کہ اگر کتہ بھی سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کتے کے بارے میں کہتے تھے اے رب زجرال اس کتے کے صدقے میں تُو مجھے معاف کر دے کیونکہ یہ تو ایسا جانور ہے کہ یہ گناہ کرے اس کا گناہ نہیں ہے لیکن میں ایسا ہوں کہ گناہ کرو تو گناہ ہیں تو اے رب زجرال یہ کتہ جس کا گناہ گناہ تیری نظر میں نہیں ہے یعنی اس کے صدقے تُو مجھے معاف کر دے یہ اس قدر خوشیت اور توازن پر تاری رہتی تھی ایک مرتبہ ایک جنازہ گزر رہا تھا تو جنازہ کو دیکھا ساتھ شریک ہو گئے تدفین سے جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد قبر کے پاس ہی بیٹھ گئے اور کہنے لگا اے دنیا والو خبردار کان کھول کے سن لو یہ جو قبر ہے یہ تمہاری زندگی کی تمہاری دنیا کی آخری منزل ہے یہ تمہاری دنیا کی جتری محنتیں ہیں کہ آسمانوں میں اڑو زمینوں میں اترو اس کا انڈ یہ 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 اس کی جو انتہا ہے اور فرمایا کہ تمہاری جو آخرت ہے اس کے ابتداء یہ قبر ہے تو جس دنیا کی انتہا یہ قبر ہو تم اس دنیا کی پیچھے بھاگتے ہو اور اس قبر کے بارے میں بے فکر رہتے ہو اور جس آخرت کی ابتداء یہ قبر ہو تم اس سے آخرت سے غافل ہو اس لئے فرمایا کہ جب مر جاتا ہے تو مرتے اس کی قیامت اس پر نافذ ہو گئی ہے تو جس کی قیامت کی ابتداء قبر سے ہوتی ہے اور یہ ایک چھوٹا سا گھٹن والا گھر اس سے جس قیامت کی ابتداء ہو اس قیامت کی حولاکی کا عالم کیا ہوگا تم اس کی تیاری نہیں کرتے اور اس انداز سے واض فرمایا کہ خود بزار و قطار رونے لگے اور پورا مجمع رونے لگا یا تک فرمایا کہ جب کسی گھر میں کوئی مر جاتا ہے اور گھر والے جب روتے ہیں تو ملک الموت دروازے کے پاس کھڑے ہو کے کہتا ہے میں نے اس کی روزی نہیں چھینی میں نے اس کا کوئی رزق نہیں چھینی جو تم روتے ہو اور میں نے اس کی کوئی عمر کم نہیں کی جتنی عمر تھی اس کو پوری ملی ہے اور جتنا اس کے رزق تھا اس کو رزق پورا ملا ہے پورا اس نے اپنا حق ادا کیا ہے بلکہ یاد رکھو تمہارے رونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا میں دوبارہ نہیں آؤں گا میں بار بار اس گھر میں آؤں گا یہاں تک اس گھر میں کسی کو بھی باقی نہیں رہنے دوں گا فرماتا ہے کہ وہ فرشتہ دروازے پر کھڑے ہو کے یہ بات کرتا ہے اگر گھر والوں کو اس کی آواز سنائی دے دی جائے اور گھر والے وہ محسوس کر لیں کہ فرشتہ گفت کو کر رہا ہے تو فرمایا کہ گھر والے مردے کو بھول کے اپنی فکر میں پڑ جائیں لیکن یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس لئے انسان کو پرواہ نہیں ہوتی مردے کے لئے روتا رہتا ہے یہ سوچتا ہے نہیں کہ میں نے بھی اسی منزل پہ پہنچنا ہے یہ فرمایا کرتے تھے اس لئے فرمایا کہ خوف و خشیت یہ فرمایا کہ یہ زندگی کی بنیاد ہے یہ جب تمہیں حاصل ہو گئی تو فرمایا کہ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی مشیط اور اطاعت کی زندگی گزار ہو گئے اور آخر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمہیں سرخ رو کر دیں گے فرمایا کہ ان کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں سنا کہ یہ شخص گوشہ نشین ہے خلوت میں رہتا ہے اور یہ کبھی کسی سے ملتا نہیں ہے تو کہا کہ اچھا چلو اس سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اب وہ شخص کسی سے ملنے گئے وہ لقات کی کہا کہ سنا کہ آپ خلوت میں رہتے ہیں گوشہ نشین رہتے ہیں لوگوں سے آپ ملتے کیوں نہیں ہیں تو کہنے لگا کہ اصل میں مجھے ایک کام ہے اس کام میں میں مشہور ہوں اس وعی سے میں لوگوں سے ملتا کہا کہ اچھا کہا کہ تمہیں پتا کہ یہاں حسن بسری رہتے ہیں کبھی کبھی اس کے واضح میں جائے کرو حسن بسری سے کبھی ملتے رہا کرو سنا ہے کہ وہ اچھی باتیں کرتا ہے یہ بات کہی تو اس شخص سے عجیب بات کی اس نے کہا سنا میں جس کام کی وجہ سے میں لوگوں سے مل سکتا اسی وجہ سے میں حسن بسری سے بھی نہیں مل سکتا میں مشہور ہوں تو حسن بسری بڑے حیران ہوئے کہا کہ آخر کون سے کام میں آپ مشہور ہیں کیا کام ہے جو آپ حسن بسری سے بھی نہیں مل سکتے کہا کہ عجیب بات کی کہ ناظرین و حاضرین یہ سننے والی بات ہے کہ عجیب بات بات کہا کہ جب صبح آنکھ کھولتا ہوں تو اللہ کی نعمتیں دیکھتا ہوں کھانے کی نعمت پینے کی نعمت سونے کی نعمت جسم جان کی نعمت دیکھنے کی نعمت سننے کی نعمت سونگنے کی نعمت جسم جان کی ساری نعمتیں اپنے اندر پاتا ہوں صبح جب اٹھتا ہوں اور پھر اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈھیر لگے ہوتے ہیں بس پھر میں اللہ کی نعمتوں کے شکر میں لگ جاتا ہوں اپنے گناہوں کی توبہ میں لگا رہتا ہوں یہ کام ایسا میرے سر پڑ گیا ہے کہ نہ یہ کام ختم ہونے کا ہے نہ مجھے فرصت ملے گی کسی سے ملنے گی سبحان اللہ تو ناظرین و حاضرین یہ ہے وہ زندگی کہ صبح اٹھتے ہیں سوچے کہ یار ماشاءاللہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں کان سننے زبان گول رہی ہاتھ بیر چل رہے ہیں اور کھانے کو ماشاءاللہ فریج میں کھانا موجود پراتو روٹی موجود پانی دیکھ چیئے فریج کے اندر موجود ساری نیمتیں موجود اتنی نیمتیں اب ان نیمتوں کے شکر میں لگ جائے اور اپنے گناہ جسم و جان کے ہر بات گناہی گناہ اور گناہ کی معافیوں میں لگ جائے فرمایا کہ نیمتوں کے شکر اور گناہ کی معافیوں میں اگر انسان لگ جائے تو اس کو فرصت نہیں ہے کہ کسی اور کام میں لگے تو فرمایا کہ یہ کام اصل میں جسم من مشہور ہوں تو حسن بصری رحمت اللہ بڑے حران ہوئے فرمایا تو تو حسن بصری سے زیادہ سمجھ دار نکلا چاہوا ہے فرمایا کہ بس تجھ اس کام میں لگا اسی کام میں لگا رہا ہے یہ کام تیری کامیابی کے محراج تو حقیقت یہ تو حضرت بسر رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا مقام عطا کیا تھا جب واز فرماتے تھے تو واز میں جب تک رابعہ بسریہ نہیں آ جاتے تھیں کیونکہ ان کے زمانے میں رابعہ بسریہ ایک بڑی ولیہ گزری ہیں وہ ان کے زمانے میں تھی وہ جب تک واز میں نہیں آ جاتے تھے اس وقت واز ہی کرتے تھے خاموش بیٹھے رہتے اطلاع آ جاتی کہ جی پردے میں رابعہ بسریہ آ گئی اب واز شروع فرماتے تو کسی نے کہا حضرت کیا بات ہے کہ آپ رابعہ بسریہ کا انتظار کرتے جب تک وہ آتی رہے ہیں آپ بیان نہیں کرتے کیا وجہ ہے عجیب بات فرمائی فرمایا کہ جو شربت ہاتھیوں کو پلانے کا ہو وہ چیونٹیوں میں کیسے بار دوں اس کا مطلب یہ کہ اللہ والوں کی باتوں کی معرفت اور میراج بھی ہوتی ہے کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو مطلب یہ ہاتھیوں کے پینے کا پانی ہے ہاتھی ہی اس کو برداش کر سکتے ہیں چیونٹیوں میں باندے ہیں تو چیونٹیوں اس کو کیا برداش کریں تو یہ ان کا دستور تھا جب تک رابعہ بسریہ نہیں آتی اس وقت تک جو آواز کو شروع نہیں کرتے تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھا تھا اور فرمایا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت دل بڑا سخت رہتا ہے دل میں سختی ہے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے دل نرم نہیں ہوتا عجیب بات فرمائی فرمایا کہ ذکر کی مجلسوں میں جائے کرو سبحان اللہ ذکر کی مجلس میں جائے کرو اگر دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو ذکر کی مجلس میں جائے کرو اور ناظرین اور حاضرین آپ جانتے ہیں کہ جس کا دل نرم ہو گیا اس نرم زمین میں اللہ تعالیٰ اخلاص و ایمان کا بیج بہتے ہیں اور پھر وہاں سے فصل عمل سالح کے اگتی ہے اور اللہ کا ذکر جو ہے اس میں کمال یہی دل کو نرم کرتا ہے جب دل نرم ہوا تو ساری میراج انسان کو کامیابی کے حاصل ہو جاتی ہے تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاقید فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمع نے پوچھا کہ جنت کے باغ کیا ہیں فرمایا کہ ذکر کے حلقے ذکر کی مجلسیں جہاں ذکر کی مجلس میرے اس میں پہنچ جاؤ یہ جنت کے باغ ہیں کیونکہ اہلِ ذکر جب تک ذکر کے اندر موجود رہتے ہیں وہ جنت کے باغ میں رہتے ہیں اب ابھی محفلِ ذکر کے لئے ہم جمع ہیں یوں سمجھے کہ یہ سوی جنت کے باغ میں ہم بیٹھیں اور جنت کے باغ میں چر لو مطلب ہے خدا کے ذکر کو جترہ کر لیں گے کیونکہ جنت وہ واحد مقام میں اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے ماہ سبحان اللہ والحمدللہ اور سلام اللہ علیکہ کے نعرے ہوں کے خدا کا ذکر اس لئے فرمایا کہ دل کی سختی کا علاج یہ ہے کہ ذکر کی مجلس کے اندر شریک ہوا کرو تو یہ امام حسن بذری ہیں جن کو اللہ تبارک وطاہیتا ہوں مقام وطاہ فرمایا اور لکھا ہے کہ ان کی وفا جو ہے وہ چار محرم یا یکم رجب کو ہوئی ہے اور نواسی سال کی یعنی ایٹی نائن یئر ان کی عمر ہوئی ہے نواسی سال کی عمر ان کے انتقال ہوا ہے اور وہاں بسرہ کی اندر ان کا مزار ہے اور ان کے جو خلفہ پانچ ان کے خلفہ ہیں جن میں سے خاج عبدالوائد ابن زید یہ وہ ان کے خلیفہ ہے جو ہمارا سلسلہ چشتیاں چلتا ہے وہ خاج عبدالوائد ابن زید تک پہنچتا ہے تو انشاءاللہ اندہا ہم خاج عبدالوائد ابن زید پر گفتگو کریں گے تو یہ سلسلہ یہ صحبت بولیہ یہ اولیاء اللہ کی حالات واقعات جو ہمارے لئے مشل راہ بنتے ہیں ماشاءاللہ بہت دلچسپ اور بہت روپرور واقعات حضرت حسن بسری کے فرمائے